نمسکار دوستو یوٹیوب چینل دیشی کہانی شٹار پر آپ سبھی کا سواگت ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے کہ کس ماں باپ کے گھر میں دکھ دینے والی سنتان پیدا ہوتی ہے آپ سے میرا یہی نویدن ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں اور ہو سکے جتنا لوگوں کے لیے سیئر کریں تاکہ سبھی کو سبنج میں آ جائے کہ کس ماں باپ کے گھر میں دکھ دینے والی سنتان پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں جیون میں کیے گئے اچھے بری کرم کئی جنموں تک پیچھا کرتے ہیں آپ لوگ اس بات کو مانو یا نہ مانو پرنتو اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہمیں جو جو ملا ہے وہ ہماری کرموں کی اوپج ہے اور جو جو بھوگنا پڑے گا وہ بری کرموں کا پریرام ہوگا آئیے پوری بار میں آپ کو اس مار میں کہانی کے ماتھیم سے سمجھاتا ہوں کہ منوس کرم کا بھوگ کیسے بھوگتا ہے کس کے گھر میں دکھ دینے والی اور کنگال بنانے والی سنتان پیدا ہوتی ہے مطروں یہ بات کچھ پرانی ہے کسی گاؤں میں کیکر اور بجرانگ نام کے دو کتے رہتی تھے دونوں کے بیٹ بڑی گہری میں ترتا تھی بے ہر سمجھ ایک دوسری کے ساتھ ہی رہتی تھی ایک دن کیکر نے بجرانگ سے کہا مطر نہ جانے ہم نے پوروں میں کون سے بری کرم کیے جس کے کارن ہمیں کتے کا سنیر ملا ہے بجرانگ بولا ہاں مطر اس سنیر میں رہ کر ہمیں نہ تو کھانے پینے کا سکھ ہے نہ مان سممان بھوجت کے لیے بھی ہمیں کافی مسکت کرنے پڑتی ہے پھر بھی ٹھیک سے پیٹ بھی نہیں بھرتا اگر ہم کسی کے گھر کی رکھوالی کر کے روٹی کا ایک ٹکڑا پاوی لیتے ہیں وہ بھی اجت کا نہیں ملتا اور تو اور ہماری موت بھی بڑے دردنات طریقے سے ہوتی ہے لوگ ہماری موت کی مثال دیا کرتے ہیں کہ تو کتے کی موت مرے گا رہنے کے لیے بھی ہمارا کوئی ٹھیکانہ نہیں جاری گرمی برسا رتی میں ہمیں گلیوں میں جنگلوں میں بھٹکنا پڑتا ہے ہم سے اچھی تو انپس پرچی ہے کم سے کم وہ اپنا گھر تو بنا ہی لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھی اپنا گھوصلہ بنا کر آرام سے رہتی ہیں جنگلی جانبر بھی اپنے لیے مات بنا لیتے ہیں پر ہمیں دیکھ لو ہم نکب میں نٹھلے آبارہ گردی کرتے رہتے ہیں ہم ہمیں سب انسوں کے آدھیر رہ کر جیتے ہیں اسی لیے ہمیں اجت نہیں ملتی بیتوار لوگوں نے پہلے ہی کہا ہے پرائے گھر میں رہنا اور دوسرے کی بھاگ پر جیون نروا کرنا سب سے بڑا کشتدائی ہوتا ہے گو بھی ستنتر ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتا اور ہم کتوں کی یہ سب سے بڑی کمجوری ہے کہ ہم صدر دوسروں کے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں اور دوسرے کے نہموں قرم پر بلنا چاہتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جینے کو بھوجت تو بل جاتا ہے چاہے وہ بینجت سے ہی ملے مگر سمبان نہیں ملتا یعنی ہم آنکھ میں نرور ہوتی تو ہماری سماج میں مان پر تشتہ ہوتی کہ کربولا میتر تم ٹھیک کہتے ہو تھوڑی بہت نیچت ہم کما بھی لیں تو ہمیں آپس میں یکتا نہیں اپنا ہی اپنے کو کاجتا ہے دیکھکار ہے ایسی جنم پر اپنے اپنی جنموں کو صدھار لینا چاہیے اور اس کوکر سرید کا پرتیاب کرتینا چاہیے بجران نے بھی اپنے مطر کی بات کا سمردھن کیا اب تو بھی دونوں کتی تیر تیاترہ کرنے کے لیے چلتی ہے راستے کا تو انہیں اتنا گیان نہیں تھا پر بھلوان کی نام کا سہارا لیکن چل پڑے کیونکہ کہتے ہیں بھلوان کے لیے کوئی کام کٹھے نہیں ہوتا پر سرمی کے لیے کوئی ستھان دور نہیں ہوتا بھلوان کے لیے کوئی جگہ بھی دیس نہیں ہوتی اور میتھا بولنے والے کے لیے کوئی پرائیا نہیں ہوتا اب تو بجرانگ اور کیکور دونوں مطر تیر تیاترہ کے لیے چلتے چلے جا رہے تھے چلتے چلتے انہیں سام ہو گئے ایک گاؤں کے نکت ایک پیڑ کے نیچے ٹھین بھوک بھی اب بہت دیج لگنے لگی تھی تب انہوں نے دیکھا کہ بہی ایک گرنے کا کھیت تھا جس میں بہت سارے چوہیں اچھل پودھ کر رہے تھے موٹے موٹے چوہوں کو دیکھ کر بجرانگ کے پو میں پانی آ گیا کہنے لگا مطر بھوک سے حال بے حال ہے اور سامنے والے کھیت میں ہمیں ہمارا بھوجر بھی دکھائی دے رہا ہے تم کہو تو چلے دو چار چوہوں کا ناستہ کر دیا جائے کیکور نام کا گتہ بولا ارے مطر کیسی باتیں کرتے ہو ہم دونوں سکار کے لیے نہیں آئے ہیں تیر کے آترہ پر نکلے گے اور جب تک ہم تیردھوں کا بھرمن کریں گے کسی جیپ کو مارنا تو دور اسے مارنے کی بات بھی نہیں سوچ سکتے یدی ہم نے ایسا کیا تو ہمیں تیردھوں کا کوئی پھن نہیں ملے گا اور الٹا پاپ بھی لگ جائے گا ہمیں اس سمیں ہنسا سے رہے ساکہ ہاری گھوجن سے ہی کام چلانا ہے ساکہ ہاری گھوجن تو ہمیں گاؤں میں ہی مل سکتا ہے ایک کام کرتے ہیں اپنے دونوں لوگ اس سامنے والے گاؤں میں چلتے ہیں جس کو جو مل جائے اسے ہی کھا کر اپنی بھوگ بٹا دینا اور نوٹ کر اسی برچ کے پاس آ جانا بولے ہاں یہ ٹھیک رہے گا اب تو ککر اور بھجران دونوں کتی گاؤں میں پہنچ گئے گاؤں میں دونوں الگ الگ ہو کر بھوجن پھوڑ دے گئے ککر نام کا کتہ ایک برہمبر کی دوار پر پہنچا برہمبر پوجا پاٹ کر کے بھوجن کرنے کو بیٹھنے ہی والا تھا ادھر برہمبری نے اس کی بھوجن کی تھال کو سجا دیا برہمبر بڑا ہی بھگوٹ بھگت تھا جب وہ بھوجن کرنے بیٹھا تو سب سے پہلے اس نے بھگوان کو بھوگ لگایا اتنے بھی ککر نے اس کی تھالی میں مہوڑ ڈال دیا اور اس کی تھالی سے ایک پوری اٹھا کر دوار پر بیٹھ کر کھانے لگا برہمبر نے دیکھا کہ بھوجن کی تھالی میں کتے نے مو ڈال دیا ہے تو رام رام کر کے اٹھ بیٹھا برہمڑی نے اپنی پتنی سے کہا ارے بھاگوان بھوجن تو کتے نے جھوٹا کر دیا اب ایک کام کرو تھالی کا بھوجن اسی کتے کو کھانے کو ڈال دو لگتا ہے بیچارہ بہت بھوکا ہے یہ بھوجن اس کے ہی بھاگے کا ہے برہمڑی کو تھوڑا برا جرور لگا کیونکہ اس نے بڑی میند سے بھوجن تیار کیا تھا لیکن جیووں کے پرتوز میں بھی دیا کی بھاگنا تھی اس لیے برہمڑی نے بڑے پیار سے وہ تھالی کا سارا بھوجن کتے کو کھانے کو دے دیا بینجنوں کا بھوجن کر کے کنکر نام کا گتہ بڑا پرشند ہوا اس نے برہمڑ برہمڑی کو کھوٹ دوائیں اور واپس اسی پیر کی نیچے آخر بیٹھ گیا اور اپنے مطر بجران کے لوٹنے کی پرتیقشہ کرنے لگا ادھر بجران بھی بھوجن کی تلاز کرتے کرتے گاؤں کے ایک سیتھ کے گھر میں گھس گیا سیتھ بھی ادھر اپنے گھر میں بھوجن کرنے کو بیٹھا تھا اتنے میں بجران نہیں اس کی تھالی میں اپنا مہ داد گیا اور پوڑی کو مہوں میں پکڑ کر دوار پر بیٹھ کر کھانے لگا ادھر سیتھ کو اس کتے کی کتوت پر بڑا گھسہ آئے وہ ایک دم سے کروڑ میں بھر گیا اس نے لاتھی اٹھائی اور کتے کے پیچھے سے جا کر اس پر لاتھی ورسانی شروع کر دی بیچارہ بجران نشچت ہو کر پوڑی کھانے میں لگا تھا ادھر جیسے ہی سیتھ کی لاتھی اس کے اوپر پڑی لاتھی کا بار اتنا تیز تھا کہ کتہ بہی کی بہی بیٹھا رہ گیا اس کی کمر ٹوٹ چکی تھی وہ گھے آتا ہوا بہا سے سرکتا ہوا چلنے لگا اس میں یہ بات سپنے میں بھی نہیں سوچی تھی کہ یہ پوڑی کھانے کی اسے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی کمر ٹوٹ جانے کے کارن اب اسے سے چلا نہیں جا رہا تھا ادھر اس کا مطر کنکر پیڑ کے نیچے بیٹھا اس کے لوٹنے کی پتی چھا کر رہا تھا سوچنے لگا کافی دیر ہو گئے ابھی تک میرا مطر نہیں لوٹا ہے کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں بھس گیا یہی سوچ کر کنکر بجران کو تلاسنے کے لیے گاؤں کی اور چل پڑا گاؤں کی نکٹ پہنچنے پڑ اسے اپنا مطر بجران دکھائی دیا اس کی آنکھوں سے آسو کی دھار بہ رہی تھی وہ اگلے دو پیروں سے سرکتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا کنکر نے بجران کی ٹوٹی ہوئی کمر دے کی تو بہت دکھل ہوا پوچھنے لگا مطر تمہیں اس نسا میں کس پاپی نے پہنچایا ہے تب بجران نے روتے روتی سیت کا نردیتہ پور بیوہا اپنے مطر کو بتا دیا سیت کی دشتتہ کے بارے میں جان کر کنکر کا کھون کھون اٹھا مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا وہ ایک موک پسوج اٹھایا بجران بولا بیتر سیت نے میری کمر توڑ کر مجھے تیتوں کا بھرمل کرنے سے بھی بچت کر دیا اب اس ٹوٹی کمر کے ساتھ میں اور جینا نہیں چاہتا مجھے تم کسی طرح سے یہاں سے دے چلو اب میں اپنے پرانت جاننا چاہتا ہوں کنکر جیسے طائل سے کر کے بجران کو وہاں سے لے کر آگے کو گیا اور ایک ندی میں کود کر اس نے اپنے سریر کا ہند کر دیا کنکر نے اپنے پرانت جاننے کا نشت کیا اس پرکار بھی دونوں کودھیں ندی میں کودھ کر اپنا سریر جانت دیتے تیتوں کا بھاو دے کر بھی دونوں وہ نکلے دی اسی لئے بھگوان نے ان کے آگے پیچھے کے سارے پاپوں کو نشت کر دیا اور انہیں منسو سریر میں بھیجنے کا نشت کیا کنکر نے تو اسی برحمر کے گھر پتر دوتھ میں جنم لے لیا اور بجران نے اسی سیت کے گھر جا کر جنم دیا دونوں کے گھر پہلے سے کوئی ستان نہیں تھی کافی سمیں بعد سیت کے گھر ایک کتر نے جنم دیا تھا اس کھسی میں سیت نے بہت بڑا اُقصب بنایا ابھی تو کھسی کا جشن سمابت بھی نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں سیت کو خبر ملی کہ اس کے بیابار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا اور اس کے گودان میں آگ لگ گئی ہے یہاں دیکھ کر سیت کو بہت بڑا صدمہ لگا ابھی وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکل پایا تھا کہ اس کی پتنی بھیک کر روک سے گرسید ہو گئی سیت کی ساری سمپتی دھیرے دھیرے دکھ کر اس کے اوچار میں لگ دے لگ اُدھر کی کر جب بیٹا بن کر برہمبر کے گھر پیدا ہوا تو کتر کے گھر میں جنم لیتے ہی برہمبر کو راجہ کے یہاں امارت کے پت پر نوکری مل گئی برہمبر کی سلاح سے راجہ کا راج کاج بڑے ہی اچھے دھن سے چلنے رہا کوئی بھی اوت راجہ ہارتا نہیں تھا کیونکہ برہمبر اسے اچھی رجلیتی بنا کر دیتا تھا کچھ دنوں بعد راجہ نے برہمبر کو اپنا پردھان مطری گھوشت کر دیا گریب برہمبر اب پورے راج کا پردھان مطری بن گیا تھا ادھر برہمبر کا بیٹا بھی بہت بڑا بدوان منتہ چلا گیا ادھر سیت کا بیٹا بڑا ہو کر ناکارہ نکلا سیت کی بچے کچھ دھن کو اس نے جوا سرا ماس بدرہ میں اڑا دیا سیت کچھ بھی کہتا تو بیٹا اسے مارتا پیتا اور گالیاں دیتا تھا ایک دن تو نصے میں اس نے اپنے پیتا کو لاجیوں سے اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ سیت کی کمر ہی توڑ گئی اب تو سیت چل پر بھی نہیں پاتا تھا سارے دن گھر میں پڑا پڑا اپنے کوکرموں کی سجا بھوکتا رہتا تھا ایک ان سیت نے اپنی پتنی سے کہا ہم نے نا جانے کون سے باپ کیے جس سے ہمارے گھر میں یہ کپوتر پیدا ہوا ہے ایسے بیٹے سے تو میں بینا سلطان کے ہی ٹھیک تھا سیت کی پتنی نے کہا کہ تمہیں یاد ہے تم نے ایک کتے کی لاجی مار کر اس کی کمر توڑ دی تھی اسی باپ کا تمہیں اور مجھے دھنڈ ملنا ہے کہتے ہیں کرب لوٹ کر جرور آتا ہے ہمارے اچھے بری کربوں کا ہی پریڑام ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی بری سلطان ملتی ہے ہمارے باپ پوٹن ہی ہمارے گھر میں بیٹا بیٹی بن کر جنم لیتے ہیں اگر سلطان سکھ دینے والی ہو تو سمجھ لینا آپ کے اچھے کرم بھلت ہو رہے ہیں اور سلطان دھک دینے والی ہو نکمی ہو تو سمجھ دینا کہ آپ کے بری کربوں کا حساب برابر ہو رہا ہے